جو ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سینئر وزیر بلدیات عبدالعلیم خان صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سرر کلمدان سمحالے تقریبا نہ ساٹھ دن ہو چکے ہیں اس وزارت کا کچھ سمجھ آئے ہیں الوی ایم سی کے معاملات آپ کو اتنے مشکل بھی نہیں ہیں جلدی سمجھ آ گئے تھے ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے پچھلے حکومت تھی اس نے جو سب سے آسان کام کیا وہ یہ ہے کہ تقریبا ڈیرڈ عرب روپیہ مہینے کے حساب سے انہوں نے ایک کمپنی کو لاہور کی سولیڈ بیسٹ کا ٹھیکہ دے دیا اس کے علاوہ ہمارے ایمپلائیز ہیں جن کو تنخواہ ہے تقریبا سولہ ہزار ایمپلائیز ہیں جو کہ اس وقت سولیڈ بیسٹ کے میک میں سے منسلک ہیں اور عرب روپیہ ان کی تنخواہیں ہیں لیکن سولیڈ بیسٹ کمپنی جو ہے جس کو طریقہ کار بنایا گیا مجھے کمپنی بنانے پر کوئی اتراز نہیں ہے کمپنی بے شک بنائیں ایس لانگ ایس کمپنی کے جو بیڈنگ کا طریقہ کار ہے اس کو پورا کیا جائے لوگ آئیں اس میں بیٹ کریں اور جو لوہست ہو جو سب سے بہتر ہو وہ لے جائے یہ دو کمپنی آئیں دونوں ایک ہی ملک سے تھیں وہ دونوں کو لاہور کا لاہور ڈیوائیڈ کر کے ایک کمپنی کو ایک دے دیا دوسری کمپنی کو دوسر دیا کوئی بیڈنگ پروسس نہیں ہوا کوئی لوہست ریٹ نہیں ہوا کوئی ریٹ کی نیگوسییشن نہیں ہوئی جو مانگا دے دیا کون پیچھے تھے کیا تھا کیا طریقہ کار اپنایا کیوں کیا گیا یہ سولیڈ ویسٹ مانیجمنٹ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کمپنی نہ ملے یہ ایک بڑا نورمل سا کام ہے جو دنیا کی ہر شہر میں ہر بڑے شہر میں تو ایک کمپنی کر رہی ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے جس میں اپنے لوگوں کو بھی ٹوین کر کے ایک الگ سے ہی آپ سرویسز کریئیٹ کر سکتے ہیں لوکل کمپنیز ہماری مجود ہیں جو اس میں کام کر رہی ہیں ہم ان کی کپیسٹی بڑھا کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں دو کمپنیوں کی بجائے چار کمپنیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے چھے کمپنیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے اور باہر کی کمپنیوں پر مجھے کوئی اتراز نہیں باہر کی کمپنی آئیں کمپیٹیٹیو ہوں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سابق وزیراعلا پنجاب ہیں جنہوں نے پانچ نہیں دس سال پنجاب کے اوپر حکمرانی کی ہے ان کو مسکائٹ کیا گیا کیا یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک تجربے کار انسان کو مسکائٹ کیا جا سکتا ہے مسکائٹ کیسے پر کیا گیا تمام چیزوں کے معاملے میں الڈبلی ایم سی کے معاملے پر سمپل ہے اگر آپ مجھے آکے کمپنی دیں اور وہ کمپنی میرے ساتھ مکمکہ کر لے اور وہ مجھے بتا دے کہ جناب یہ ٹھیکا ہے اس کے اتنے پیسے ہیں اتنے پیسے ہم آپ کو دے دیں گے اتنے ہم رکھ لیں گے یہ مسکائٹ تو نہیں ہوتا یہ تو بدنیتی ہوتی ہے اور بہیمانی ہوتا ہے شاید اسی وجہ سے وہ آج نیپ کے ہے راسد میں جی جو آپ کے یہ صرف سالیڈ ویس کی کمپنی کا نہیں ہے یہ ہر کمپنی کا ایون آپ کی جو میٹروز ہیں آپ کی اورین ٹرینز ہیں اس ساروں کا بھی بیڈنگ کا کوئی پروسس نہیں ہے کوئی ٹھیکے کا طریقہ کار نہیں ہے کوئی پری کولیفیکیشن ہوتی ہے اخبار آشت میں اشتہار آتے ہیں لوگ اپنی بیڈ دیتے ہیں لویس بیڈ کے اوپر کمپیٹیشن ہوتا ہے وہ سارے کوئی پروسس بھی نہیں ہوا اس کے رابعہ بتائیں اورین ٹرین کے لیے کس نے ٹھیکے میں اپلائے کیا تھا کوئی اور کمپنی ہے کس ریٹ پر ٹھیکا ہوا کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس کو جتنی مرضی پرائس پر دے دیا گیا وہ اس لیے دیا جاتا ہے دیکھیں ہم جب اپنے پرائیوٹ کاروبار میں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں ہم ایک روپے کی چیز دیس روپے میں خرید لیں کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہمارا ذاتی کاروبار ہے جو مرضی آئے کریں پر جب گورنمنٹ کا پیسہ ہو عوام کا پیسہ ہو تو آپ ایک ایک پیسے کے ذمہ دار ہیں آپ جواب دے ہیں اور اس کا ایک طریقہ کار ہے ہر چیز کو بائے کرنے کا اگر آپ نے ایک پینسل بھی خرید نہیں ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ پینسل خریدیں گے تو جب آپ نے دو سو ارب کا تین سو ارب کا کوئی ٹھیکہ دینا ہو اور اس کے اندر آپ جب طریقہ کار کو بائے پاس کریں آپ کوئی بیڈز نہ بلائیں کوئی ٹینڈرنگ نہ ہو کوئی طریقہ کار نہ اپنائے جائے تو اس کی آخر کوئی نہ کوئی تو پیچھے اس کے اچھا خان صاحب آپ نے الٹی میٹم دے دیا ہے اٹھالیس گھنٹے کا تو یہ آپ نے تمام ناملات دیکھے ہوں گے کہ نوبت اس نہش تک کیوں آئی کہ الٹی میٹم دینا پڑا میں جب اپنے میک میں آیا تھا میں نے پہلی میٹنگ کی تھی میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں جو پچھلا ہو گیا وہ ہو گیا میں آ کے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جناب پہلے پچھلے سات سال کا حساب دیں پانچ سال کا حساب دیں تین سال کا حساب دیں میں آپ کو آج سے شروع کر رہا آج کے آن ورڈ جو ہوگا اس کا حساب آپ کو ضرور دینا پڑے گا اور میں نے کسی میک میں کے کسی شخص کو نہیں ہٹایا اسے یہ نہیں کہا کہ اس کی جگہ پہ میں نے اپنا بندہ لانا ہے یا کوئی اور لانا ہے ہم نے ان کو پربور موقع دیا میں نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس دو مہینے ہیں آپ کام کریں اور پرفارم کر کے دیں اگر آپ پرفارم کریں گے ہماری طرف سے میں نے کسی ایک شخص کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا کوئی سفارش نہیں کی کوئی کچھ نہیں کہا کہ اس کو رکھ لو اس کو نکال دو اس کو بھرتی کر لو کسی ایک چپڑاسی سے لے کے اس میں سے چھے میں بھی رکھوا سکتا تھا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا کوئی بھی انفرنس اس ادارے کے اوپر استعمال نہ کروں لوگ پوری محنت سے ایمانداری سے ڈیڈیکیشن سے کام کریں اور ہمیں پرفارم کر کریں امران ملک صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں وہ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں امران صاحب اس سے پہلے کہ آپ سوال پوچھیں ایک سوال جو فاروق قیوب بٹ صاحب جو ایم ڈی ہیں الڈوی ایم سی کے ان کے توسط سے کیونکہ ہم نے اس سے قبل ان کا جب انٹرویو لیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب آپ کو کوئی مس گائیڈ کر چکا ہے آپ مس لیڈ ہو چکے ہیں اس وجہ سے آپ شاید کچھ اس طرح کے سٹیپس لے رہے ہیں کہ ہمیں الٹی میٹن دینے کا خان صاحب ہے ان کو نوبتہ پہنچی ہے تو کیا ایسے معاملات ہیں دیکھیں میں میں کسی کو مس گائیڈ یا مس لیڈ تو تب ہوتا ہوں جب یہ میں کام کسی کے سپورٹ کروں میں نے اس کی منٹرنگ کے لیے لاہور شہر کے لیے اپنے بندے ہائر کیے میں نے اپنے فٹوگرفرز بھیجے جو مجھے ہر جگہ سے جا کے رپورٹ بھیجتے ہیں روز انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ صبح نو بجے یا دس بجے جو تصویریں ہیں وہ مت مگوایا کریں بارہ بجے کے بعد مگوایا کریں تاکہ ہمارا پوری جو سالیڈ ویسٹ ہے وہ پورا اپنا کام کر لے پھر مگائیں میں نے اپنے فٹوگرفر کو کہا کہ آپ نے دوپہر ایک بجے سے پہلے نہیں جانا ایک بجے جائیں اور اس کے بعد تصویریں دیں جتنی تصویریں وہ مجھے بھیجتے ہیں میں اپنے یہ جو تمام واتس اپ گروپ بنا ہوا ہے اس کے اوپر میں ان کو روز بھیجواتا ہوں میرے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے میں اپنے ادارے کو ابھی تک چانس دے رہا تھا موقع دے رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں یہ کام طریقہ کار مجھے سارے آتے ہیں میں کاروبار چلاتا ہوں مجھے سارے کام آتے ہیں لیکن میں ان کو موقع دے رہا تھا تاکہ کوئی یہ نکل کو کہہ سکے کہ جناب مجھے موقع نہیں ملا مجھے چانس نہیں ملا میں نے چانس دیا اور آج بھی ان کو ابھی چوبیس گھنٹے ہیں ابھی بھی چانس دیا ہوا ہے کام کریں میرا کوئی رشتہ دار اس پورے ادارے میں نہیں ہے میرا کوئی دوست نہیں ہے یہ اگر ہٹ جائیں گے تو ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا تو بھی میرا رشتہ دار نہیں ہوگا اگر یہ مجھے کام کر کے دیں تو دو مہینے میں میں نے کسی ایک شخص کو بھی تبدیل نہیں کیا اس لئے نہیں کیا کہ میں کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنا چاہتا یہ پرائیوٹ سیکٹر سے ہیں دونوں اگر پرائیوٹ سیکٹر سے ہم لوگ دھونڈنے لگیں گے تو ہمیں بہت بہت اچھے مل جائیں گے اگر ہم نے یہاں پہ کام کروار سکتے ہوں تو ہم نے ان کو ضرور چانس دیں گے ان کے ساتھ میرا کوئی اینیمیٹی نہیں کوئی مسئلہ نہیں کسی ایک بندے کے ساتھ بھی وہ کسی بھی لیول پہ ہو میرا کوئی ایشو نہیں ہے ایس لانگ ایس وہ اپنا کام کرے خان صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کیا اسی کمپنی کو ہم نے لے کر چلنا ہے کمپنی تو دیوالی ہے کیا ہم اس کو آپ بلدیاتی ایک طرف قانون لے کر آ رہے ہیں ایک طرف آپ اسی کمپنی کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں ابھی تک اس چیز کی ہمیں سمجھنے لگ رہی کہ سولہ ہزار سینٹری ورکر آٹھ گھنٹے میں آٹھ ہزار اگلے چار گھنٹے میں چار ہزار اور اس سے چار گھنٹے میں جو ہوتا ہے وہ چار ہزار ہوتا ہے یعنی کہ چوبیس گھنٹے میں مکمل کرنے ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کمپنی کو صوبائی گورنمنٹ سے لے کر جو آپ قانون لے کر آ رہے ہیں اس میں کر کے زیادہ اچھا نہیں ہوگا اسے کہ اس کمپنی میں دیکھیں کتنے اس وقت آپ کفائی شاری کی طرف جا رہے ہیں تو کفائی شاری سے مراد تو یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر ہر بندے کے نیچے چارچر بندے ہیں کمپنی یعنی یہی لے کر چلیں گے جو بوٹم لائن دیکھیں پہلی بات دیئے میں آپ کی پہلی بات کا جواب دے دوں دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی کال میٹے ہوئی تھی گاہی مہیم چرو کی ہم نے واکس کی ہیں میں نے آپ کو واکس کے لیے تو نہیں کہا میں نے تو آپ کو شہر کی صفائی کے لیے کہا میں ان کو خود تصویریں بھیجتا ہوں میں کسی کی سنی سنائی بات نہیں کہا رہا میں خود واتس ایپ کے اوپر ان کو تصویریں بھیجتا ہوں کہ مڈگومری روڈ کا یہ حال ہے لہور ہوتل کا یہ حال ہے دھرمپورے کا یہ حال ہے گلشن راوی کا یہ حال ہے دلچسپ بات یہ سر آپ سارے وستی لاہور کے علاقے گنوا رہے ہیں اور فوکس جو ہے وہ مورل ٹاؤن ڈیفینس یہ ہوا کرتا ہے الڈبلی آن میرے بلکل میرا فوکس نہیں ہے وہ مجھے روز آگے سے ایک ہی چیز بھیج دیتے ہیں کہ وہ جیل روڈ کی صفائی کر رہے ہیں وہ مارل روڈ کی صفائی کر رہے ہیں وہ تو آلڑی صاف ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں بھائی میں آپ کو جیل روڈ کہہ ہی نہیں رہا میں تو آپ کو کہہ ہی دھرم پور رہا ہوں میں آپ کو کہہ ہی مارل ٹاؤن رہا ہوں اپنا گلشن اقبال رہا ہوں میں آپ کو کہہ ہی جو ہے وہ ریلوے سٹیشن رہا ہوں تو وہ ایریا جہاں پہ اس وقت غلازت ہے گند ہے ہمیں پتہ ہے کہ جیل روڈ کی آپ صفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے مارل روڈ کی صفائی ہوتی ہے مین بلیوارڈ کی صفائی ہوتی ہے پر سارا لاہور صرف مین بلیوارڈ آخری سوال ایک سوال کیونکہ عبدالعالیم خان صاحب میں اپنے پروگرام میں جب بھی لاہور کی صفائی کی بات کے ہوتی ہوں تو ازادتی طور پر میرا ایک ایجنڈا رہتا ہے کہ جو پرانی گورنمنٹ تھی وزیرا پنجاب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی انہیں لاہور کو دو حصہ میں تقسیم کیا ایک شمالی لاہور جس میں جو آپ نے علاقے گنوائے ہیں دھرم پورا کا علاقہ ہے جس میں اندرون شہر کا علاقہ ہے اور اس سائٹ کا علاقہ ہے وہ گندا لاہور کنسیڈر میں کرتی ہوں اس کو کیونکہ وہ وہاں پہ افضائی آلود کی بھی ہے اور گندگی بھی ہے اور ایک لاہور جو اس جانب آتا ہے جس میں ڈیفینس کے علاقے ہیں کیاولری کے علاقے ہیں گلبر کا علاقہ ہے جوہور ٹاؤن مارل ٹاؤن کا علاقہ ہے آپ بھی اس بات سے اگری کریں گے سر کیا آپ نے کلمدان سمالا ہے کیا آپ میرے پرگرام کے توسط سے یا جو میری ذاتی ریفیس کے توسط سے کیا یہ لائن جو ہے very thick لائن جو create ہو گئی ہے گندہ لاہور اور صاف لاہور کیا اس کو کامیاب ہو جائیں گے remove کرنے میں مٹانے میں delete کرنے میں میری پراریٹی جو ہے وہ دوسرا لاہور ہے جس کی آپ بات کریں یہ جو لاہور ہے جس کی ہمیں وہ روز تصویریں بھیجتے ہیں اسی کے اوپر وہ روز دھوتے ہیں اور وہ روز مجھے تصویر بھیج دیتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ ایسے نہیں ہوتا میں اپنا کاروبار چلاتا ہوں میں یہ کوئی کوئی بے وقوف ساادمی نہیں ہو کہیں سے اٹھ کے آیا ہوں کہ مجھے یہی نہ پتہ ہو کہ آپ مجھے روزی جیل روڈ کی صفائی کی تصویر بھیج رہے ہیں میں آپ کو خود تصویریں بھیج رہا ہوں مجھے بتائیں کہ جو تصویریں میں بھیج رہا ہوں کی صفائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ٹھیک ہے مجھے دو موریا پول صاف چاہیے ٹھیک ہے مجھے 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 ریلوے سٹیشن صاف چاہیے مجھے منارے پاکستان کے اردگرد کے علاقہ صاف چاہیے وہ مجھے لاری ایڈا صاف چاہیے وہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا اگر وہ نہیں ہو رہا تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا کوئی وزیر ہے جس کو یہ ساری باتیں نہیں پتا ہو صرف جیل روڈ کے اوپر پھر پھر کئی وا وا کری جائے گا تو یہ تو نہیں ہوگا بی بی آئی بی پروٹوکول لگا کے جیل روڈ مال روڈ کے اوپر پھرتے رہیں ایسے وزیر بھی ہمیں دیکھیں ہاں ایسے نہیں ہوگا آہ میں سیٹرڈے کو خود نکل رہا ہوں میں خود جاؤں گا آپ کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں ہم جا کے خود ایریاز دیکھیں گے اور اگر صفائی ہوگی تو بات صاحب وہیں رہیں گے اور اگر صفائی نہیں ہوگی تو پھر بات صاحب نہیں رہیں گے یہی میں بات صاحب کو کہہ کر رہا ہوں بات صحب آپ صریفہ دے دیں صریفہ دے دیں کیونکہ انہوں نے نہیں چوڑنا آپ کو اچھا میری ایک سب سے اہم قویشن ہے خان صاحب یہ سینٹیفیک لینڈفیل سائٹ انہوں نے بنائی اور اسی کی اوپر ساتھ ساتھ گزار دی آج تک سینٹیفیک لینڈفیل بہت سارے پیسے کما چکے ہیں آج آپ نے تئیس لینڈفیل سائٹ کا جو ہے کما جاری کر دی ہیں کہ تئیس لینڈفیل سائٹ ہمارے سے ان سے تو نون لیگ والوں سے سال سال میں ایک نہیں بنی اور آپ یہ تئیس کیسے ہوگا ممکن کیسے ہوگا سب کچھ ممکن ہے اپنے انٹرسٹ نہ ہو ذاتی پیسے نہ کھانے ہو اس میں سے ساروں میں سے اپنی کمائیاں نہ ہو سب کچھ ممکن ہے ہم گجرانوالا کو اس کے بعد پائلٹ پروجیکٹ بنا رہے ہیں گجرانوالا کے اندر بہت گلازت ہے ہم وہاں جائیں گے اس کو جا کے صاف کریں گے اسی طرح جو نو ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز ہیں پہلے ہم اس کو لے رہے ہیں اس کو صاف کریں گے لینڈفیلز بنے گی لاہور کی لینڈفیلز بھی ہم دوبارہ دیکھیں گے اور جو آپ نے بات کی ہے اس سے بہت سارا پیسہ جنریٹ کیا جا سکتا ہے لوگ اپنے جو جو یہ گاربیج ہوتا ہے اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں خات پیدا کرتے ہیں بہت سارے اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اس سے بہت ایسی چیزیں رینیوبل چیزیں پیدا کرتے ہیں جس سے وہ بعد میں اس کو اس کو کارامت ہو سکے ہم نے ایک کانسپ جو ہے وہ لے کے آنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ لاہور سے لے کے پھر ہم باقی شہروں میں بھی انشاءاللہ اس کو لگتے ہیں بہت شکریہ عبدالعلم خان صاحب ہمارے پروگرام ٹاپ شریع میں ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین سینئر وزیر بلدیات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہفتے کے روز یا تو لاہور میں گندگی نہیں رہے گی یا پھر لاہور میں جو الڈی وی ایم سی کے ایم ڈی صاحب ہیں فاروق صاحب وہ نہیں رہیں گے یہ کلیر میسج وہ دے چکے ہیں آج کی پروگرام ٹاپ سٹوری میں ہمارے آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات